دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اول والا بٹن بھی جو ہے وہ دبا دیں ہلو دوستو کیسو آپ امید ہے کہ سب لوگ اچھے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کول ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایک فریج جس کو ہم آج ریپیر کریں گے جو بہت بری طریقے سے گل چکا ہے تو دوستو آج ہم اس کو ریپیر کریں گے آپ کے سامنے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اسے اولٹا کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں آپ کو دیکھو دیکھو کتنی بری طریقے سے یہ گلہ ہوا ہے بہت بیکار ہو گیا تو آج ہم اس کو ریپیر کریں گے شٹیپ بائی شٹیپ آپ کو بتائیں گے کیسے کیا کرنا ہے اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لوگے تو بہت اچھے سا آپ ریپیر کر سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم اس کو اولٹا کر لیں گے ٹھیک ہے اولٹا کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کے اندر جو فریجر ہے اس کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال لیں گے نہیں تو جو ہے آپ کا کچھ بھی سامان اس کے اوپر لگ سکتا ہے اور آپ کا نقصان ہو سکتا ہے تو ہم نے اس کو اولٹا کر لے اور اس کو جو ہے گرینڈر کی مدد سے ہلکے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تھوڑی چادر باہر کو نکال کے ٹھیک ہے باہر کو نکال لیں گے اگر آپ جو ہے اس کو بلکل ملا گے رکھو گے چکا گے رکھو تو آپ اس کے اندر جو کرمچ ہوتی ہے جو تھرمکول ہوتی ہے وہ کٹ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھے سے کٹ لیا اور نشان بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم اس کی پیمائش کریں گے کتنا ہمارا جو ہے اس کا پیس کٹے گا تو اس حساب سے ہم نے اس کی پیمائش کر لینے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس چادر ہے یہ ٹین کی چادر ہے ہم یہی اس کے اندر لگانے والے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کیسے لگانی ہے تو ہم نے جو اس کی پیمائش کری ہے اسی کے حساب سے ہم اس کا نشان لگانے کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو تو چلی ہم نشان لگا لیتے ہیں آپ کے سامنے یہ نشان لگ چکا ہے ٹھیک ہے دوستو کام صفائی سے کرنا ہے صفائی سے کام کرو گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کا فریج ہے بہت اچھے سے ریپیر ہو جائے گا آپ کے سامنے ہم ریپیر کریں گے اور اتنا اچھے سے ریپیر کریں گے کہ آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ اس فریج کی ڈینٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ پیس بنا لیں گے اس طرح اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد جہاں سے اس کو موڑنا ہے جو اس کا نقشہ بنے گا اوپر کا وہ بنا دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں اچھے سے کٹنگ کریں گے نشان اس لیے لگایا ہم نے تاکہ جو ہے اچھے سے ہمارا کٹیا سیدھا بلکل چل سکے آپ کو سکھانے کے لیے میں نے لگایا ہے کچھ لوگ جو ہے ایسے ہی پیس بنا کے دکھائے گے ہم نے پیس بنا دیا اور یہ لگا دیا بس بات قتم ویڈیو بن گئی نہیں ہمیں ہمارا مقصد جو ہے آپ کو سکھانے کا ہے آپ کو بتانے کا ہے تو اگر آپ ہماری ویڈیو پوری دیکھ لوگے تو کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی جاؤ گے دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں یہ دیکھیں ہم نے جو ہے اس کی چادر کاٹ لیے اس کے بعد اس کی پیمائش کر کے ہم نشان لگا لیں کہ یہاں سے ہم نے اس چادر کو موڑنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے نشان لگایا اس کے بعد ہم جو ہے اس کو موڑیں گے ٹھیک ہے نشان لگانے یہ ہمارے پاس جو ہے گاٹری ہے ایک چھوٹی سی کہیں سے بھی مل جاتی ہے یہ تو ہم اس کے اوپر رکھیں اس کو جو ہے موڑیں گے اس کا بالکل اچھے سے نقص اب نہ لیں گے لکڑی کی ہتوڑی لیے ہم نے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ تین کی چادر ہوتی ہے اس سے نشان نہیں آتے اگر ہم لوہے کی ہتوڑی سے کام کریں گے تو اس سے جو ہے نشان آتے ہیں یہ دیکھیں کتنی فینشنگ سے ہماری چادر موڑ چکی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم دوسرا پیس بھی موڑ لیتے ہیں اور آپ کو پھر لگا کر دکھائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ بہت اچھے سے آپ کو سمجھائیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ہمارا پیس کتنا اچھے سے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے اچھے سے فینشنگ کے ساتھ ہمارے یہ پیس بن چکے اب ہم اس کو جو ہے آپ کے سامنے لگائیں گے ٹھیک ہے ہم اس کا جو یہ حصہ ہے یہ اندر کی سائیڈ لیں گے اندر کی سائیڈ سے یہ ہے کہ باہر سے ہم فاسنر ماریں گے تو ہمارا صفائی سے کام ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا یہ پیس لگ چکا ہے برابر میں ٹھیک ہے کتنے اچھے سے پیس لگ چکا ہے دوستو آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ اس کی ڈینٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا فرنٹ کا بھی پیس بن چکا ہے ٹھیک ہے اچھے سے پیمائش کرنی ہے آپ کو اور بس موڈ نہ آئے سیمپل سا کام ہے یہ ہمارے پاس پوپری پٹ ہے ٹھیک ہے فاسنر بھی بولتے ہیں ہم ان کو اور یہ جو ہے کہیں سے بھی مارکٹس میں مل جاتی ہے جو آپ کا نٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا کافی جگہ مل جاتی ہے یہ ہمارے پاس فاسنر مشین ہے ٹھیک ہے اس کی مدد سے ہم لگائیں گے اور آپ کے سامنے دیکھیں کیسے کتنے اچھے سے ہم اس کو لگا کر بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو اس فریج کے اندر جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں آپ کو پورا دکھا رہے ہیں کوئی بھی کہیں سے کوئی کٹنگ نہیں ہے یہ دیکھیں اچھے سے ڈریل سے ہم جو ہے اس کو اچھے سے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے چھہد کر لیں گے جس حساب سے ہمارا فاسنر ہے ٹھیک ہے اس حساب سے ہم اس کو جو ہے چھہد کرنے کے بعد ہم اس کے اندر فاسنر لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جو ہے چھہد بھی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم پوپری پٹھ جو ہے اس کے اندر لگائیں گے فاسنر اس کے بعد ہم مشین سے جو ہے ان کو اچھے سے پنچ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے اندر جو مشینیں چھوٹی بھی آتی ہے یہ بڑی بھی آتی ہے ہر طریقے کے آتی ہے تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کی جگہ آپ جو ہے پینچ وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہو جسے کہ آج کل ہمارے چائنیز پینچ جو چل رہے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہو کوئی دکت والی بات نہیں ٹھیک ہے ان میں آپ کا بہت کم خرچ آئے گا یہ آپ کا کام مجبوط ہو چکا ہے بہت اچھے سے اس لئے ہم یہ فاسنر یوز کر چکے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کتنے اچھے سے جو ہے چادر لگ چکی آپ دیکھ بھی رہوں گے بلکل اچھے سے مل چکی اب ہم جو آگے کا کام کریں گا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیسے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارے پاس بوڈی شولڈر ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے کار والوں کے جو ڈینٹنگ پینٹنگ والے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے مل جاتا ہے ٹھیک ہے زیادہ مہنگی بھی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے پھچاس روپے کی آتی ہے دو سو گرام اور بڑا بھی جو ہے اس کا ایک ڈبا آتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو کوئی بھی کر سکتے ہو اچھے سے جو ہے ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ جو چھوٹی ٹیوب ہے یہ ہمیں اس کے اندر مکس کرنی ہوتی ہے اگر ہم یہ مکس نہیں کریں گے تو یہ جو ہے ہمارا سوک نہیں پائے گا مسالہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا لینا آپ کو زیادہ نہیں لینا زیادہ لوگیں تو یہ جو ہے بہت جلدی سے سوک جاتا ہے اور یہ جو ہے آپ سے اسے لگاویں نہیں پاؤ گئے تو ہم مسالے کو اچھے سے دونوں چیز کو مکس کر کے اور بہت اچھے سے اس کو بالکل اچھے سے ملا لیں گے اور ملانے کے بعد ہم اس کو لگائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں دوستو اب ہم اس کو ایسے لگائیں گے یہ ہمارے پاس پتر ہے پترے سے ہم اس کو بلکل آسانی کے جو ہے آسانی سے لگا سکتو بلکل آسانی سے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے آپ کا مسالہ لگ رہا ہے اور آپ کے جو فاسنل ہے وہ بھی جو چھپ جائیں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں مسالہ کتنے اچھے سے لگ چکا ہے آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ اس کی ڈینٹنگ ہوئی ہے نہیں یہ دیکھیں مسالہ کتنا اچھے سے لگ چکا ہے اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے اس کو سکھائیں گے پندرہ سے بیس منٹ میں سوک جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے کٹنگ کریں گے مطلب ایک ہمارے پاس آری کا بلیڈ ہے اس کی مطلب سے ہم اس کے جو نشان ہے وہ ساف کر لیں گے ٹھیک ہے جیسے میں کر رہا ہوں اس کے بعد جو ہم ریگ مال ماریں گے ریگ مال سے ہمارا بلکل یہ جو ہے پلین ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ریگ مال لگ چکا اور یہ بلکل ایک سار ہو چکا کی پتہ بھی نہیں کیس کی ڈینٹنگ ہو رہی ہے یعنی یہ دیکھیں کتنے اچھے سے جو ہے بلکل ایک سار ہو چکا لیول میں آ چکا اور اس کے بعد ہم جو ہے پینٹ بنائیں گے سیمپل سا جو کلر ہے وہ میچ کر لیں گے ہم نے اس کے اندر وائٹ کلر کے اندر ہلکا سا بلو لیا ہے اور ہلکا سا جو ہے وہ بلک لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس وائٹ اور بلک ملہ ہوا رکھا تھا تو ہم اس میں مکس کر کے اس کے بعد ہم جو ہے پینٹ کریں گے تو دوستو دیکھیں پینٹ ہو رہا ہے اور اچھے سے آپ کے سامنے ہو جائے گا اور آپ جو ہے دیکھ بھی رہے ہوں کتنے اچھے سے پینٹ ہو رہا ہے اور آپ جو ہے بتا بھی انسی تھی کہ اس پینٹ ہو رہا ہے ہلکا ہلکا نیچے ڈرک کرنا ہے اوپر کی سائیڈ آگے تو ہلکا ہلکا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پتا بھی نہیں کہ یہ پینٹ جو ہے ہو رہا ہے نہیں بلکل میچ ہو چکا آپ کے سامنے دیکھیں دوستو آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ اس کی ڈینٹنگ ہوئی ہے تو ہم نے اس میں کلر جو ہے وہ ریل کا لیا ہے ٹھیک ہے جو کار پر پینٹ کرتے ہیں ان کے پاس سے مل جاتا ہے اور ایسین پینٹ ہم نے یوز نہیں کیا ٹھیک ہے اور پینٹ کے اندر تھینر یوز کیا ہے آپ جہاں پیٹرول بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے